بولدہ پنجاب لے کے توڑا اپنا ہوسٹ سردار دیپک سنگھ توڑی خدمت دے چھادر ہے بولدہ پنجاب دیکھ دے ہوئے تمام درشکانوں پیار پری ستری اکال نمستے اتیہ السلام علیکم بولدہ پنجاب دی ٹیم ایک ور فیر اج موجود ہے گردوار اڈیرہ صاحب لاہور دے وچ مہاراج جیس سنگھ دی مڑی تھے جتھے آج انتی جون مہاراج جیس سنگھ دی برسی جو پوری دنیا جو سنالا سیکھ ہے وہ منا رہا ہے اسے سمباندے وچ آئی تو داس دن پہلے جو پارد دے واقع وقت کو نیاتوں یہ چڑھ دے پنجاب دی اگر آپ انگال کریے تو اتھوں جو سنگت پاکستان دی پاکستان دی پاکستر تر تی تے پانچی سی او سنگت واقع بارڈر کروس کر کے سب تو پہلا ننکانا صاحب گئے ننکانا صاحب تو بعد پنجا صاحب پنجا صاحب تو بعد کرتار پر صاحب کرتار پر صاحب درشن کر کے سنگت کل پہنچی لاہور دے وچ تے آج جو سائب شری گرویان سیمجھ دی خانپڑھ صاحب پرا رامسن آجونہ دے سماپتی ہوئی اتے مہاراج جیس سنگھ دی برسی منائی گئی ایسے سمبان دے وچ جو شردالو مہاراج جیس سنگھ دی برسی منائی ناستے آہ انڈیا دے انڈیا دی سٹیٹ اترا کھنڈ تو پروار سمیت پہنچے نے جن انہا دا نام ہے پائی جسبیر سنگ جی اے اگر میں کماں کی اے انمول ہیرے نے انہا نے ایسی ایسیاں سیواما کی تیا نے انہا تے مہاراج دی ایسی ایسی بکششاں نے جن انہوں میں انمول ہیرے کماں تیو غلط نہیں ہوئے گا انہا دی زبانی ہی سنن دے آہ کہ انہا نے سکھ پان تستے کی کی سیواما کی تیا نے پائی سب جی سب تو پہلا دے آپ جنو پاکستان دی پویتر تر تیتے بول دا پجاب دی چینل تے آپ جنو سواگت ہے واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتح ہے پائی سب جی جس طرح تو اڈی میری گال ہو رہی سی تو سی پنجابی کی میں سکھی آج کالتا جڑا دور ہے جڑا وقت ہے ساڈی جی ڈی یوتھ ہے وہ پنجابی تو دور ہو رہی ہے لیندے پنجاب جی اگر میں گال کرا تو ایتھے ایتھے پھر بھی ماں بولی نال کچھ لوگ جڑے ہوئے نے لیکن جو سنگتان دیا نے چڑھ دے پنجاب تو انہا تو جویں گال بات کر دیا پتا چل دائے اتھوں دی جڑی یوتھ ہے وہ پنجابی تو دور ہو دھون دی جا رہی ہے اس سب دے پاوجود بھی تسی صاحب سری گرانچو جی مہاراج ہاتھ نال لکھے پنجاب بی دوی تھی اکی میں تسی سوچیا دماغ اچ کمیں گال لائی اس بارے زرہ تو ساڈی سنگتان الوچار سانچے گئے اے وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فتح ہے بول دا پنجاب ٹی بی دا میں بہت بہت تنوادیاں کہ انہوں انہوں موقع دیتا ہے بولندہ آپ جی نے جو سوال کیتا ہے کہ کس طرح یہ لکھنڈ دا سواب بڑھنیاں سو ساڑھے اترا کھنڈ دے جدو بن یوپی نالوں لاغ گویا جی اوز ٹیم ساڑھا پہلا گورنر جڑا آیا سی اور سکھ آیا سی سرجی سنگھ برنالا اترا کھنڈ دے جی اترا کھنڈ دے جی اوز ٹی ویچ جدو میں اسی اونا سواگت کھڑ کرنا ستے پونڈا صاحب تو تھوڑا جاگے کھڑے ساں بہت پبلک سی لیکن پولیس نے اونا نو اتھے اتران اجازت نہیں دی چلے گئے میں انہوں نے ایک چھتھی پاتی کہ بھئی اسنہ اسنہ اسی توڑا سواگت کرنا سی لیکن نہیں ہو سکا تو جدو انا چھتھی پڑی تے آج میں چھتھی پائی ہے کل دا دن چھڑکے پرسو اونا دا سویرے چھے بجے تڑکی فون آگیا کہ جس بھیر سنگھ بولتے ہو میں کھان جی کہنے جی چھتھی تسی پائی ہے میں کھان جی کہنے جی توسی میں نو آگا ملو جی چھتھی تسی لکھی ہے میں آج تک ایر اتنی بریشتی پڑی رہی توسی پجابیج لکھی رہی بریشتی پڑی اور میں送ر جتو میں گیاں تی بکر database emissions will لکھاری دی لوڑے کیونکہ میرے کول جیدہ تر چٹھیاں پنجابی دیاں دیاں پنجاب تو آن دیاں تو انہاں جواب لکھنے والے تھے کوئی آئے نہیں ہے تو میری چٹھیاں جواب لکھا میں لکھتا رہا ایک دن اوکران لگا جی ایتھے کسی دکار گرگرام صاحب جی آئین حاصل لکھی پراتن او مطم مراری جی دے ونشت صن انہاں دکار گرگرام صاحب سے سونے شاہی نہ لکھا رہا تھے میں انہاں دکھان لیا گیا جدو دکھان لیا گیا تو سارا شروپ انہاں نے دیکھا تو جدو لاشٹ بننا انہاں نے کھولے آنا تو اس نے لکھایا اسی لکھائی دیوی دی شاہی کس طرح بنانی کلم کس طرح بنائی ہے کی کی تاکی سارا کوئی نہ لکھا سی لکھاری مشتاق مسلمان نے لکھا مسلمان نے لکھا پر تیری لکھائی اتنی بڑی ہے میں دیکھا مانگا تو بھی لکھا بس اتنی جگال ہونا دی کہنی سی سے وہ مانی چاہا کہ واقعی وہ کلک کر کے گل میں بکشش کر دیتی ساتھیان الصلاح کی تھی تھی شروع کرتا ہے کنہ کنہ ارسال ہون سم پوراں ہو گئے جی گروہ گران سب جی دو جار برچ اچھا تو تسی سارٹ دو جار آٹھ اچھا دو آزار چار دوزار چار شروع کی تیسے دوزار بارہ دوزار بارہ دوزار برگاہ تیو ہونو گروہ گران سب جی کیتے شعبت میرے کار اچھا کار پرکاش گیا بڑی سیوان ہے جی تو سی دیکھا پائی سامنال سارنال جڑے رو اسی مزید بھی اس گال دے مطلب اس اتعاص دے بارج گال کر دے روانگے تو پائی سب جی پھر جدو انہ نے تو انو کیا تو اسی ٹائم کلک کر گیا کہ میں بس بیلکل ایک منٹ بھی نہیں لگی اس ٹائم میں سوچ لیا کہ میں کام کرنا ہے پھر میں یارہ دوستان اسلا کی تیتے ہو کرنے لگے اور بہت اچھا کام ہے تو باقی کام چھڑ دے کار پھر یعنی اکبال سنگھ جی آئے جتھے دار سال انہوں نے بھی گال ہوئی اور کہنے لگے یار بہت بڑی آ کام ہے تو کار میں لکھنا شروع کرتا سو آنگ لکھے گئے تو سرجیر سنگھ جی برنالا کہنے لگے پھر ایک دن کنے کو گئے آنگا میں کہا جی سو کنے بہت جلدی لکھتے تھا اچھا کڑی شاہی نا لکھا میں کہا جی میں تے سکیچ پین جڑی آن دے نہیں انہوں نے لکھا کہنے نہیں اے تے تو تو تسی کمپلیٹ کرو گے تاں تا کو اگلے آنگ میٹ جانگے تو تسی شاہی بتلو پھر میں دلی گیا دلیوں وارٹر پروف انک پتا کی تھی دو سو سال دی گارنٹی ہے دلی پھر میں دوبارہ 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 پھر شروع کر کے لکھا پھر ماہراج نے گرپا کی تھی کہ چلو تے پائی صورت جی تُسی دلی لکھ دے سی گروہ گران صاحب جی یا ایک دن گئے پاک یا ایک وی کچھ دن تسی رکھے ہوئے سی نہیں ڈیلی سویرے چار بجی تو لے ڈیلی سویرے لکھنا ہے شام نو دا بارڈر آوٹ لائنٹ جیڑا ڈرائنگ کرنی سی ڈیلی سویرے لکھنا ہے شام نو دن گھر گران صاحب جی کوئی پکچیر یا کوئی فوٹو ہے جیسی درشن کار لگی جی ہاں جو پلیز ڈیلی سویرے لکھنا ہے جیڑا کوئی فنکشن آگیا ہے دیوالی آگیا ہے اسے ڈیلی سویرے لکھنا ہے شام نو دن گھر گران صاحب جی نے سوچیا اگر ایک پہیاں بھی کمجور ہوئے گاڑی نہیں چل دی تو وائیگر جی دی اتنی کرپا ہے گیا کہ اسی ایک دو جی تو بغیر انہا نے اگر کچھ کیا ہے تو میں کدھی مطلب اے نہیں کیا کی نہیں میں کیا ٹھیک یا کار لو اگر میں کدھی کندیاں تیک اندر ٹھیک ہے مل اسی کدھی دو جی دی گال نہیں کٹی کدھی بغیر جی دینی کرپا ہے گیاں گو بغیر جی رحمت کرا جی فیرداس کر دیاں کہ مارے تو انو اس طرح ایک دوسرے جوڑی رکھن اچھا تیجی میں اگر اگر میں کیمرو میں نو کہاں گا کہ تسی درشن کرو جو پائی صاحب نے گروہ رانسیب جی ہاتھ لکھت جو لکھے نے تسی دیکھ سکتے ہو ای نی جی تسی بھی ساتھ سنگ جی درشن کرو اے پائی صاحب پائی جس بیر سنگ جی نے جو ہاتھ نال گروہ رانسیب جی لکھے نے تسی اس ٹیم درشن کر رہے ہو جی ساتھ سنگ جی تسی دیکھیا پائی صاحب نے ساڑنا بہت سونیاں بہت سونے وچار سانجے کی تے ساڑی لیند پنجاب دے جڑے جننے وی سکھ پروار لیند پنجاب جو موجود نے انہا لئی اے بہت بلکہ چڑھ دے پنجاب آلے پاس سے بھی اے بہت اچھی گال ہے کہ پنجابی آج اسی اگر پنجابی نو پولا دیتا تے ساڑی آن آلی جنریشن وی پنجابی پول جائے گی سو پنجابی نال جڑیے اپنے بچیاں نو گرمکی سکھائیے تاکہ جڑی آن آلی جنریشن ہیں انہا نو اتحاس دا پتا چلے او اکھان پر سب کر سکن سیج پاڑھا پنے کر سکن تاکہ وقت وقت جڑے ساڑی یوت ہے او بانی نال جڑن گروہ کرانا جڑن اتحاس نال جڑن پائی سبجی آپ جیدی بڑی سے وہاں نے بہت سے وہاں نے اسی آس امید کر دیا کہ تسی دوبارہ بھی پاکستان آؤ اسی ساڑی بدقسمتی ہے کہ ساڑی ملاقات آج ہوئی ہے ساڑی تھوڑے جیدو تسی آئے ہو اگر پہلے ملاقات ہوئی ہندی تھے شاید اسی ہور بھی تو اڈے کچھ ٹی وی چینلز تے انٹرویو کروان دے کیونکہ ایسے وانوانے جڑیاں لوکانو دسنہ لیا نے کہ ایسے وی ہیرے موجودا جو جنہاں نے ہاتھ نال گروہ رانج صاحب جی لکھیا بولتا پنجاب دی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ امیدہ کوئی بھی ٹیلنٹ یا جدوں بھی کچھ سنگت چڑھ دے پنجاب تو یا پارت دے کسے بھی کونے تو پاکستان پاکستان اتے بولتا پنجاب دی ٹیم نو اجازت دیو واہ گر جی کا خلصہ واہ گر جی کی فتح